بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ٹینس پریکٹس کا سیشن سیکنڈ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے پارٹ کے اندر ہم نے پریزنٹ انڈیفنٹ پریزنٹ ٹینس کے جو چار فارم تھی وہ چاروں کی پریکٹس ہم نے کر لیا ہے جس میں پریزنٹ انڈیفنٹ ٹینس پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اور پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس تھا اب اگلا ہمارا ٹینس ہے پاسٹ جو گزرے ہوئے زمانے کے مطلق ہوگا اس کے بھی چار حصے ہوں گے پاسٹ انڈیفنٹ ٹینس ہوگا کانٹینیوز ٹینس ہوگا پریفیکٹ ہوگا اور پریفیکٹ کانٹینیوز ٹینس ہوگا اس کی ہم اب پریزنٹ کریں گے اس کی پہچان کیا ہے یہ فکرے کے آخر پہ علیف آئے گا چھوٹی یہ آئے گی بڑی یہ آئے گا یا پھر تا تھا تی تھی تے تھے اور یہ واحد ٹینس ہے جس کے اندر سینکنڈ فام استعمال ہوتی ہے سادہ فکروں میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین قسم کی فام ہے فرسٹ ہے سینکنڈ ہے تھرڈ ہے اور یہ صرف ایک ٹینس ہے جس کے اندر سینکنڈ فام استعمال ہوگی باقی آپ کے پاس رہے گی دو قسم کی فام فام تھرڈ فام اور فرسٹ فام فرسٹ فام اور فورت فام جس کے ساتھ فرسٹ فام کے ساتھ آئینجی لگتی ہیں تو جتنے بھی کانٹی نیویس ٹینس ہیں وہ چھے ہیں آپ کے پاس ان میں فورت فام لگا لیں جو پرفیکٹ ٹینس ہیں ان میں آپ تھرڈ فام لگا لیں اور اسی ہی کے اندر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہیں سارے پریزنٹ کا اور فیوچر کا اس میں فرسٹ فام لگے گی پاسٹ کا جو ہے اس میں سینکنڈ فام لگے گی سادہ فکروں کے لیے اگر آپ نیگٹیو بنائیں گے یا انٹرگیٹیو بنائیں گے تو وہ پھر فرسٹ فام بن جائے گی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں لکھ بھی لیتے ہیں اور ساتھ پھر اس کی پریکٹس کریں گے فکروں کے ساتھ پہچان جو ہے اس کی بنیں گی وہ بنیں گی فکرے کے آخر پہ آئے گا پہچان جو اس کے بنائیں گے ہم علیف آ جائے گا چھوٹی یہ آ جائے گی اور بڑی یہ یہاں پھر آئے گا تا تھا یہ کچھ پہچان ہے اس کے اندر جو آئے گی علیف آ جائے گی چھوٹی یہ آ جائے گی بڑی یہ آ جائے گی تا تھا تی تھی this is the definition of this sentence this tense this tense is past indefinite tense so in urdu these words come after the sentence علیف چھوٹی یہ بڑی یہ تا تھا تی تھی تے تھے so this is only tense in which second form is used in simple sentences but this this second form transforms into first form in the form if this tense is used for negative purpose or interrogative sentences نہیں جی form جو آپ نے استعمال کرنی ہے وہ کرنی ہے اس میں second form استعمال کرنی ہے کس صورت میں simple اگر ہوں sentences simple sentences اگر آپ استعمال کرنی ہیں تو پھر آپ نے اس کی second form استعمال کرنی ہے تو یہ form جو ہے آپ change کر دیں گے first میں اگر آپ کا فکرہ ہو جاتا ہے negative mode میں negative یا پھر interrogative میں چلا جاتا ہے interrogative mode میں چلا جاتا ہے اچھا اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر فکرہ آپ کا جو ہے اس میں زور دیا گیا ہے تو پھر آپ نے simple کے ساتھ ہی جو ہے وہ استعمال کرنا ہے did استعمال آپ کریں did اگر جو ہے force کرنی ہے فکرے کے اوپر اگر آپ نے فکرے پہ زور دینا ہے تو پھر آپ simple sentence کے ساتھ did کا استعمال کریں یہ کچھ تھی ہم نے جو بات کی ہے اب ہم discuss کرتے ہیں اس کی مثالوں کے ساتھ میں نے تیر کر دریاء عبور کیا میں نے تیر کر دریاء عبور کیا میں نے تیر کر دریاء عبور کیا میں نے کیا عبور دریاء آئی سمیم ہوتا ہے تیر نا فرسٹ فارم لیکن یہ سینکن فارم استعمال کریں سویم آئی سویم آئی سویم آکروس دی ریور آئی سویم آکروس دی ریور کیا میں نے تیر کر دریاء بور کیا تو پھر آپ یہ دیکھیں یہ جو فارم ہے اس کو آپ پہلے لے آئیں گے لیکن یہ فرسٹ فارم کے ساتھ ہو جائے گا سوری یہ آپ نے پھر آپ نے did کا استعمال کرنا ہے اور یہ فارم جو ہے یہ آپ کی فارسٹ فارم ہو چاہے گی کیا کریں گے آپ did did کیا میں نے did I swim did I swim across the river تو پھر آپ کی tone بھی question mark کی طرح بن ریور the river میں نے ضرور تیر کر دریا عبور کیا I did swim I did swim across the river last پھر full mark آ جائے I did swim across the river اگر آپ نے فکر کے اوپر زور دینے ہے there are six formats of sentences in first sentences this is a simple form of sentence and there will be used second form there will be used second form and next is another format in which interrogative mode is used so we see helping verb did will be used before subject did I did swim and now you will also use did I not swim across the river if there is a compulsion of sentence and there is forcefully impression is used then you will also use did with subject now you will also use first form of verb now we take some more examples for this وہ مجھے کل ملا تھا وہ مجھے کل ملا تھا وہ مجھے کل ملا تھا وہ ملا تھا he meet ہوتا ہے first form second ہو جائے met he met me وہ مجھے ملا تھا کل yesterday he met me yesterday ہم چڑیا گھر گئے تھے ہم چڑیا گھر گئے تھے ہم گئے تھے we go ہوتا ہے first form اور second form کے لئے went we went ہم گئے تھے کہاں to استعمال کرتے ہیں کسی direction کے لئے to the zoo ہم we went to the zoo ہم چڑیا گھر گئے تھے اس نے فقیر کی مدد نہ کی اس نے فقیر کی مدد نہ کی اس نے نہ کی he did not help اس نے مدد نہ کی he did not help the beggar he did not help the beggar میں نے اپنا اسباب نہ باند میں نے اپنا اسباب نہ باند میں نے اپنا اسباب نہ باند I did not pack I did not pack first farm کے ساتھ I did not pack my luggage my luggage I did not pack my luggage کیا اس نے تمہیں انام دیا کیا کیا اس نے تمہیں انام دیا کیا اس نے تمہیں انام دیا did he did he give ہوتا ہے first farm کیونکہ یہ question mark میں ہے تو اب first farm کے ساتھ استعمال کریں did he give you کیا اس نے تمہیں دیا did he give you a price last question mark آجے did he give you a price مزدوروں نے ہڈتال کیوں کی مزدوروں نے ہڈتال کیوں کی مزدوروں نے ہڈتال کیوں کی why did the laborers go on strike کیوں آجائے گا اس کے لئے why why did why did the laborers why did the laborers go on strike یہ ہمارا لیسن تھا جو ہم نے practice کی اب میں کچھ آپ کو فکریں لکھوا دیتا ہوں آپ اس کو لکھ لیں پھر آپ نے اس کی practice کر لی ہے اس نے مجھے خواہ مخواہ گالیاں دی تمام مسافر گاڑی میں سوار ہو گئے میرے چچہ زاد بھائی نے مجھے میری کام یابی پر مبارک بات دی اس کمیز کا رنگ جلدی اتر گیا کل رات میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا نوکر نے کمرے میں جھاڑو نہ دی کیا اس نے ڈاکٹر کو بلا بھیجا کیا اس نے تمہارے کان پر مکہ مارا تھا کیا تم اپنے بھائی کو ریل پر سوار کر آئے کیا انہوں نے تمہارا استقبال اچھی طرح نہ کیا گالیاں دینا to abuse سوار ہو گئے to get on کام جابی پر مبارک بات دینا کام رانگ اترنا to wear off ڈراؤنا خواب ڈریڈ فول ڈریم جھاڑو نہ دی to sweep ڈاکٹر کو بلا بھیجا بلا بھیجا to send فور مکان پر مکہ مارا تھا کان پر مکہ مارا تھا to give a blow سوار کر آئے to see off سوار کرنا استقبال کرنا to receive اس کی جو ہے یہ vocabulary بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے اب آپ اس کی practice کریں اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی share کریں تاکہ وہ بھی گھر بیٹھے اپنی انگلیش کو جو ہے وہ اچھا کر سکے انشاءاللہ اللہ نیکسٹ لیسن کے لئے اس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جو ہے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سانیاں پیدا کرے اللہ حافظ